بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زبیر حان عطمانز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید پاکستان غصوبہ عبلوچستان کا اس کے علاقے مستونگ کا یہاں پر جو پولیس ہے اس کی اوپر دہشت گردوں نے حملہ کیا جو پولیو کی ٹیم میں پولیس ان کی یہاں پر سیکیورٹی دے رہی تھی ان کو مستونگ جو علاقے عبلوچستان کا یہاں پر اور دہشت گردوں نے ان کی اوپر حملہ کیا اس کے نتیجے میں پولیس کا یہاں پر ایک جوان شہید ہو چکے کون سی تنظیم نے یہاں پر دہشت گردی کی ابھی تک کسی نے بھی اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی جو پاکستان غصوبہ عسند کا اس کے علاقے حیدر آباد کا یہاں پر دہشت گردوں نے ناکام دہشت گردی کی ہے اب یہاں پر کس نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے جو سندو دیش کی دہشت گرد تنظیم ہے کافی زیادہ یہاں پر یہ کمزور ہیں اتنے زیادہ فی الحال ابھی تک تگڑے نہیں ہیں اور کافی زیادہ جو حملے کرتے ہیں ان کو ناکامی ہی ملتی ہیں پاکستان غصوبہ عسند کے اس کے علاقے دو ہیں سیبی کا اور صحبت پور کا یہاں پر دو الگ الگ دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں بلوچ ریپبلیکن گارز نے دہشت گردوں نے اس کی ذمہ داری قبول کیا اور یہاں پر بھی ان کو کوئی بھی کامیابی نہیں ملی پاکستان غصوبہ عسند کے اس کے علاقے پشاور کا یہاں پر دماغہ ہوئے اس کے نتیجے میں ایک یہاں پر جو بندہ شہید ہو چکے تین کے ذہمی ہونے کی انفارمیشن آ رہی ہے اور یہاں پر اس کا زیادہ چانس بنتا ہے ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں نے یہاں پر دہشت گردی کی ہوگی پاکستان کے علاقے باجور کا پاکستان غصوبہ خیبر پوستنخواہ کا اس کے علاقے باجور کا یہاں پر دہشت گردوں پاکستانی فورسز کے درمیان شدید لڑائی ہوئے دہشت گردوں کا یہاں پر ایک دہشت گر مارا جا چکے پاکستانی فورسز کا یہاں پر ایک جوان بھی شہید ہو چکے پاکستان کے صوبہ خیبر پوستنخواہ کا اس کے علاقے ٹانگ کا یہاں پر پاکستانی فورسز نے پولیس ان کی اوپر دہشت گردوں نے بہت بڑا حملہ کیا ہے اور یہاں پر شدید لڑائی ہوئے اس کے نتیجے میں انیس بندے یہاں پر زہمی ہو چکے ہیں کسی کے بھی شہید ہونے کی انفارمیشن نہیں آرہی لیکن انیس بندوں کے یہاں پر زہمی ہونے کی انفارمیشن آرہی ہے اور یہاں پر جو زہمی ہوئے زیادہ تر ان میں پاکستان کے عام شیری شامل ہیں تحریک کے طالبان پاکستان کے جو ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہیں انہوں نے یہاں پر دہشت گردی کیے اب جو انڈیا ہے پاکستان میں اتنی زیادہ دہشت گردی کیوں کروا رہا ہے دیکھیں افغانستان کے سرزمین استعمال ہو رہی ہے افغان طالبان اس میں شامل ہیں ایران کے سرزمین استعمال ہو رہی ہے کافی زیادہ مالک ہیں لیکن سب سے زیادہ یہاں پر انڈیا زور لگا رہا ہے اب جو انڈیا ہے پاکستان میں اتنی زیادہ دہشت گردی کیوں کر رہا ہے جو پاکستان میں سیاسی پارٹی ہیں انڈیا ان کی فنڈنگ کیوں کر رہا ہے پاکستان کو توڑننے کے لیے انڈیا اتنیہ زیادہ یہاں پر زور کیوں لگار اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں انڈیا اور پاکستان ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے ایک دوسرے کے دشمن ہے پاکستان انڈیا سے اپنے جو علاقے ان کو واپس لینا چاہتا ہے انڈیا مزید پاکستان کے جو علاقے ہیں ان کیوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے لیکن انڈیا ایسا کر نہیں پارا اب انڈیا ایسا کیوں نہیں کر پارا اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں انڈیا اور پاکستان دونوں مالک کے پاس ایٹمی اتھیار موجود اگر جنگ ہو جاتی ہے دونوں مالک تباہ ہو جائیں گے دونوں مالک کو اچھی طریقے سے پتہ ہے اگر یہاں پر ان کے درمیان جنگ ہو جاتی ہے یہ ایٹمی جنگ میں تبدیل ہو جائے گی دونوں مالک کا حاتمہ ہو جائے گا دونوں تباہ ہو جائیں گے اس وجہ سے دونوں مالک یہاں پر جنگ کرنا نہیں چاہتے پھر یہاں پر کیا کرنا چاہتے ہیں دونوں مالک ایک دوسرے کے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں اب یہاں پر جو انڈیا ہے بہت ہی زیادہ پیسہ لگا رہا ہے پاکستان کے ٹکڑے کرنے کے لیے اس وجہ سے یہاں پر یہ بہت زیادہ فنڈنگ کر رہے ہیں کافی زیادہ الیمیٹس پاکستان میں موجود ہیں جو پاکستان میں رہ کر پاکستان کے مخالف کام کرتے ہیں اور یہاں پر انڈیا بہت ہی زیادہ زور لگا رہا ہے لیکن ابھی تک ان کو کوئی بڑی کامیابی نہیں ملی اس کا سب سے زیادہ اگر کوئی ملک ذمہ دار ہے اس کا نام انڈیا ہے اور یہاں پر یہ ابھی تک بہت ہی زیادہ پیسہ لگا چکے ہیں پاکستان میں دہشت گردی کرنے کے لیے اور آنے والے ٹائم میں یہ مزید لگانے والے ہیں کیونکہ جو بلوچستان ہے پاکستان میں خاص کر کے سی پیک کے لحاظ سے یہ بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور انڈیا اس کے لیے بہت زیادہ پیسہ لگا رہا ہے پاکستان کو توننے کے لیے پھر پاکستان کو دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے پاکستان خودی تباہ ہو جائے گا جو پاکستانی فوج کی طاقت ہے وہ پاکستان کی عوام ہے اس چیز کو آپ سمجھ لیں اور جو انڈیا ہے پاکستان بھی انڈیا میں کمزور نہیں ہے ابھی تک کافی زیادہ جو انڈین فورسس کے جوانے اس کے علاوہ انڈین ازاروں میں خاص کر کے جہاں پر ان کی میزائل بنتے ہیں کافی زیادہ انڈیا نے اپنے سائنسدانوں کو پکڑ لیا کیونکہ وہ جو پاکستان کی انٹیلیجس کی جنسی آئی ایس آئی ہے اس کو انفارمیشن دینتے ہیں اور یہاں پر یہ کیسے دیتے ہیں لڑکیاں یہاں پر آئی ڈیز بناتی ہیں سوشل میڈیا پر وہ یہاں پر پتہ نہیں ان کو کیا دکھاتی ہیں کیا باتیں کرتی ہیں یہ اپنا سب کچھ ان کو دے دیتے ہیں خاص کر کے جو میزائل ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن اور یہاں پر اس سے آپ اندازہ لگا لیں یہ کتنے زیادہ ترسی ہوئے ہیں اور یہاں پر پاکستان کی جو انٹیلیجس کی جنسی آئی ایس آئی اس کی اوپر اس کا الزام لگاتے ہیں لیکن انڈیا کے پاس اس کے کوئی بھی ثبوت نہیں ہے اور یہاں پر جو ان کے فورسز کے جوان ہے جو ان کے سائنسدان اس سے آپ اندازہ لگا لیں کتنے زیادہ ترسی ہوئے لڑکی کا نام ہو اور یہ ساری انفارمیشن دے دیتے ہیں اور اس بارے میں سوشل میڈیا پر بہت ہی زیادہ ان کا مزاق بھی اڑایا جاتا ہے ایسے الفاظ میں اپنی ویڈیوز میں استعمال نہیں کرتا لیکن آپ کو سمجھانے کے لئے ایسے الفاظ کا میں نے استعمال کیا ہے پاکستان انڈیا میں بھی کافی زیادہ تگڑا ہے جو پاکستان کی جنسی آئی ایس آئی کی یہ انڈیا میں کمزور نہیں ہے لیکن یہ دہشت گردی نہیں کرتے جو انڈیا کے دارے ہیں یہ پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں اور اس سے پاکستان کو کافی زیادہ نقصان بھی پہنچ چکے ہیں اور انڈیا یہاں پر یہ سارا غیم کھیل رہا ہے کیونکہ یہ پاکستانی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ پیٹ پیچھے یہاں پر پاکستان کو توننے کے لئے وار کر رہے ہیں لیکن اس بار ایسے ہونے والا نہیں ہے کیونکہ پاکستانی قوم میں اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے اپنے حیال رکھئے گا اپنے یوٹیوب چینل کے بھی اللہ حافظ